اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب آج جس ڈیسٹینیشن پہ میں موجود ہوں یہ ناترہ بیگم کا مقبرہ ہے جسے بارندریوی کہا جاتا ہے اور یہ میامیر کے بغل میں موجود ہے درمپورہ اور میامیر کے درمیان میں یہ موجود ہے نادرہ بیگم جنہیں نادرہ بانو بیگم بھی کہا جاتا تھا مغل شہنشاہ جہاں کی پوتی اور شہزادہ پرویز کی بیٹی تھی ان کی تاریخ پرداش سولہ سو ٹارہ شمار کیا جاتا ہے ان کی شادی مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے سب سے بڑے بیٹے اور ولی اہد دارل شکوا سے ہوئی شاہ جہاں کے زندگی میں ہی اس کے بیٹوں کے درمیان تخت کی جنگ شروع ہو گئی اور دارل شکوا کو رائے فرار اختیار کرنا پڑی نادرہ بانو بیگم نیسی غریب الوطنی میں ملوستان کی علاقے میں حصال کی بیماری سے جون سولہ سو انسٹھ میں انتقال کر گئی نادرہ بانو بیگم کو حضرت میامیر سے بہت روانی اقیدت تھی اس لیے دارل شکوا نے ان کی میت لاہور روانہ کر دی جہاں اسے حضرت میامیر سرکار کے مزار کے قریب دفن کیا گیا اور یہ وہی نادرہ بیگم تھی جن کو دارل شکوا مانتا نہیں تھا ان کی بات سنتا نہیں تھا تاریخ لکھتی ہے کہ ایک بار یہ حضرت میامیر سرکار کے دربار میں پیش ہوئی اور ان سے شکایت کی کہ بادشاہ سلامت مجھ پر توجہ نہیں دیتے مجھے دیکھتے نہیں میری پرواہ نہیں کرتے تو میامیر سرکار چونکہ بادشاہ کے بھی بہت قریبی تھے دربار کے بہت قریبی تھے تو انہوں نے ایک تعویز لکھا جس تعویز کے اوپر لکھا ہوا تھا کوری منڈا رازی اور نادرہ بیگم کو کہا کہ یہ تعویز اپنے پاس رکھو اور جاؤ دربار میں بادشاہ تمہارا انتظار کر رہا ہے مشکین جانیہ تاریخ یہی کہتی ہے کہ جب نادرہ بیگم واپس دربار میں پہنچی تو دارالشکوہ ان کا بہت پر تابع سے انتظار کر رہا تھا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں دربار گئی تھی میامیر سرکار کے پاس گئی تھی یہ وہی نادرہ بیگم ہیں جن کی محبت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ولی اللہ سے ان کے محبت بہت قریبی تھی بہت نیک خاتون تھی اللہ پاگری کے رحمت کرے ہیئے ان کے اور مزارک کے دائن بھائیں جتنے بھی مناظر ہیں وہ انہوں نے آپ کو دکھاتا یہاں یہ جو پل نما راستہ آپ پکڈنڈی آپ کہلیں پل نما کہلیں جو بھی کہلیں یہ جو راستہ آپ دیکھ رہی ہو یہ دیوار سے بنی ہوئی اس کے اوپر راستہ بناوا ہے رہ دری بنی ہوئی ہے تو بہت سارے لوگوں کو اس کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے تو شالہ مارباگ شاید کلہ یہ جتنی باراندری ہیں کمران کے باراندری آپ اس میں کنیکٹڈ تھی زیر زمین بھی اور اوپر بھی تو یہ دیوار شالہ مارباگ کو جاتی تھی لیکن وقت کے سطح نظرفی کے یہ آجو بھی ہم لوگوں نے اس کی کیر نہیں کی اس کی حفاظت نہیں کی اپنے ملسے کو پچھانا نہیں دیکھا نہیں سنا نہیں تو ہم نے اس کی توڑ پھوڑ شروع کر دی اور قبضہ مافیا جو ہے بیچ میں یہ دیوار توڑ کے پوری آگے دیوار چار پانچ کلیمیٹر جو ہے نا سارے سارے چھوٹی ہوئے لیکن یہ حصہ کچھ بچا ہے جو یہاں پہ موجود ہے یہ میکپرہ نادرہ بیگم جس کو میں ابھی آپ کو دکھا رہا تھا اندر سے بھی بہر سے بھی اب اس کا چاروں اور جنوب ویو میں آپ کو دیتا ہوں اوپر جانے کا راستہ بند ہے ورنہ میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا لیکن افسوس کے اوپر راستہ جانے کا بند ہے لاک کیا گیا اس کو اور اس طرف سے کچھ یوں نظارے ہیں اس کے یہ دیکھتے ہیں اچھے گھاسی فیملیز آئی ہیں یہاں پہ اور ان کے بیچ میں میں نے بہت یہاں پہ گزارے ہیں ان جگہوں کے پیچھے یہاں پہ سکول سے وہ پھٹا لگا کے نا ہم لوگ کرتے ہیں پہرال اپنی کیچپ نہیں کھونے یہ چیز ہے یہ درہتو سبت تھے نہیں لیکن اب تو یہاں پہ بڑے بڑے پودے ہوگے ہیں یہ اس کا چاروں اور طرف سے بھیو آپ کو دے دیئے میں نے ہاں یہ پہ یہ جو کام آپ دیکھ رہے ہو یہ فریسکو کا کام ہوا ہے اور کہتے ہیں تاریخ کہتی ہے کہ جب رنجید سنگھ نے لاہور پر قبضہ کیا لاہور اس کے کنٹرول میں آیا تو اس نے وہ ظلم ستم کی تاستانے رکم کی جن کو تاریخ لکھتے ہوئے بھی شرماتی رہیں تو اس نے بہت سرے ایسے قیمتی جو پتھر یہاں پہ لگے ہوئے تھے وہ یہاں سے اکھاڑے ان کو گاڑیوں میں برا گدہ گاڑیوں پہ لادا اور اپنے نیو دلی کے جو ان کا بنا ہوئے ٹیمپل بنا ہوئے کولن ڈپل کے وہاں پہ لے کے جائے گے اور وہاں پہ یہ کمتی پتھر لگائے گے لیکن ابھی بھی پاکستان کے ہمارے لوگوں کے لیے بے شمار ایسی نشانیاں ایسی بے شمار کشیدہ کاریاں جو ہمارے سامنے موجود ہیں اب دیکھ سکتے ہو اور دیکھ کے دادت یہ بنانا رہیے گا ایڈمی کا کوئی بندہ ہوتا تو یقین ان طور پر ہمیں جا سکتا تھا لیکن میں اس ٹیم کوئی بھی نہیں ملنا اس لیے معذرت لیکن آپ پیدر سے گریسکو کا کام دیکھنے سارا اور یہ آلہ فنکاری جو ہے نام دکھائے یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے اندر صرف یہ چیزیں نہیں لگی ہوئی تھی تمام فرازکو کا کام جو ہو رہا تھا کشیدہ کاری ہوئی تھی وہ جو راجہ رنجید سنگھ کی جو گورنمنٹ آئی تھی اور ادھر ہمارے ماشاءاللہ پاکستان فنکاروں نے اپنی لیلاؤں کے نام دکھے ہوئے تو یہ ایک چیز سے آوائٹ کرنا چاہیے بڑی مشکل سے یہ چیز دوبارہ سے رپیر ہوئی ہے تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم لوگ کیا درس دے رہے ہیں کیا سبق دے رہے ہیں کہ ہم کون سی قوم سے تلق رکھتے ہیں یہ اشکی مشوقی اپنے گھر تیا رکھا کہہ رہے ہیں یہاں پہ نہ شوقیاں کر رہے ہیں یہ کچھ اس کی بناوت ہے اس کا ارکیٹیکچر جو ہے بہت کمال کا ہے آزان ہو رہی ہے یہ ہمارے چھوٹے سے بھیجا نام کیا بھئی آدیل کیا کرتے ہو پڑھتے ہو کون سی کلاس پڑھتے ہو ماشاءاللہ یہیں قریب کے رہنے والے ہو ماشاءاللہ اللہ پاک کامیاب کرے اور ایک چھوٹا سا سین جو ہمارے نم نے دوس نے لیا تو اس کے لئے لائک کر دیجئے گا لازمی تھانکی بہر مچ یہ کچھ نہیں تھا یار ہمارے ساتھ جاتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ بھی یہ ہونا چاہیے تھا ہمارا بچ فلم بھی ایسے گزرتا ہے یہاں پہ یہ دیکھو نم نے کھول گیا ماشاءاللہ سے لگے میں موسیقی 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 موسیقی